الیکشنز کب ہو رہے ہیں؟ دیکھیں ہم لوگ تو آگسٹ میں ہمارا ٹینیور ختم ہو رہا ہے وزیراعظم صاحب نے بڑا کیاٹیگوریکلی کہا ہے کہ الیکشنز کی ڈیٹ جو ہیں وہ آئین کے مطابق الیکشن کمیشن اناؤنس کرے گا لیکن آپ ٹینیور کمپلیشن پہ جائیں گے یا ایک دن پہلے تیس دن کی ایکسٹینشن کے لیے کریں گے؟ دیکھیں یہ آپشن تو ہمارے پاس موجود ہے نا جی یہ ساٹھ نوے دن کے اندر تو ہم کھیل سکتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ ہم حکومتے وقت ہیں کہ کیا چیز ہمیں سوٹ کرتی ہے اگر ہمیں نوے دن سوٹ کریں تو ہم نوے دن پہ چلے جائیں گے اگر ساٹھ دن کا فیصلہ ہوا تو ساٹھ دن پہ چلے جائیں گے اگر آپ کے بڑے اتحادی کہیں کہ ہمیں ساٹھ دن سوٹ کرتے ہیں اور آپ کو نوے دن سوٹ کرتے ہوئے تو پھر ہم ووٹ کرا لیں گے دیکھیں جہاں یہ ہم نے ناممکن کو ممکن بنایا کہ اتنی بڑی کوئلیشن کو شباز شریف وزیراعظم شباز شریف نے جو ہے بڑے بخوبی سب کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلے تو یہ بھی اس پہ بھی فیصلہ ہو جائے گا ساٹھ نوے دن میں الیکشن ہو جائے گا یعنی یہ سال الیکشن کا سال ہے الیکشن کا سال ہے الیکشن کے تو اب ہم نے فنڈ بھی مختص کر لیے تو پیسوں کا بھی ایشو نہیں ہے اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا تو اگر اب الیکشن نومبر سے آگے جاتے ہیں آپ کو لگتا ہے ویسے آپ چونکہ اسلامباد میں بیٹھے ہیں اور پاور کوریڈورز ہیں آپ کو اس کا حصہ ہے آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ کوئی ایسی کو باتیں ہیں کہ نہیں الیکشن مارچ تک بھی ہو سکتے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے تو میں نہیں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے میں یہ سمجھتا ہوں اس چیز کا پھر نئی حکومت آئے گی وہ کس کی ہوگی پی ایم ایل این کی پیپلز پارٹی کا کیا بنے گا پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہمارے ساتھ پوزیشن پارٹنرز بان جائیں تو پھر اپوزیشن میں کون ہوگا پھر دوبارہ راجہ ریاض صاحب جو نونلی کے ٹکٹ پر الیکشن انٹریسٹ کرنے جا رہے ہیں دیکھیں یہ تو اب وہ کہتے ہیں دیکھیں وہ تو کہتے ہیں ابھی دیکھیں ان کی یہ بھی ویسے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ اپوزیشن لیڈرز جو ہیں وہ خود اپنے موں سے کہتے ہیں کہ میں نے ایسے کمال نہیں ہو گیا یہ تو آپ ان سے پوچھئے گا کہ وہ ایسے کمال کیوں کرتے ہیں لیکن لیکن اس کے اندر دیکھیں آپ انہوں نے یہ کہنا چھوڑ دی ہے ایسے آپ نہیں کہتے ہیں وہ کہ میں انہوں کی ٹکٹ پر وہ میرے خواہد سے اگاست کے بعد کہنا شروع کر دیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن جو ہیں بروقت ہونے چاہیے اور اس کے بعد جو شکل اختیار ہو جو پارٹی جو ہے مجورٹی لیا ہے پنجاب میں کیوں بروقت نہیں ہو سکے دیکھیں اس کی وجہ تھی ایک تو وہ ایک پلان تھا ایک اجنڈا تھا جو بے نکاب ہو گیا even then نہیں نہیں constitutional requirement نہیں نہیں constitutional requirement دیکھیں مطبع اگر ابھی آپ tenure completion پہ نہیں جاتے آپ ایک دن پہلے dissolve کر دیتے ہیں آپ کا پلان اجنڈا ہوگا کہ ہم 60 دن سے زیادہ میں 90 دن میں ہم بہتر campaign کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 90 دن میں پھر elections دیوں نے چیئے کیونکہ آپ کا پلان اجنڈا ہی ہے نہیں نہیں دیکھیں ایک غیر آئینی فیصلہ ہوا اور میں آپ اس پہ جتنی میری مرضی debate کریں نہیں میں اس بات سے اتفاق کروں گا پرویز الائی صاحب بینگ چیف پرنیسٹر بار بار کہتے رہے میں اس سے بھی پہلے جاؤں گا دیکھیں آئین کہتا ہے کہ سپریم کورٹ اس تشریح کے اندر بھی آئین کو rewrite نہیں کر سکتے آئین کو create نہیں کر سکتے آئین کو amend نہیں کر سکتے لیکن اس تشریح میں آئین rewrite ہوا ایک غیر آئینی فیصلے نے حکومت جو ہے وہ ہمارے سے چھین کے جو آئینی طریقہ تھا انہوں نے پی ٹی آئے کو دے دی پھر وہ opposition leader جو حکومت میں تھا تو کہتا تھا کہ opposition کا کیا کام ہے کہ وہ چیف سے ملے اس چیف کے مشورے کی اوپر اس نے حکومت جو ہے وہ dissolve کر لی اور لگتا ایسے ہے کہ پسے پردہ یہ کوئی معیدہ تھا کہ آپ dissolve کریں گے تو election کی ذمہ داری ہماری ہے وہ ذمہ داری نبھانے کے لیے سپریم کورٹ نے بڑی تگو دو کی لیکن وہ خود اپنے کیے کے اندر پھنس گئی اور آج ایک divided سپریم کورٹ ہے جو میں بات کر رہا ہوں یہ plan ایک غیر آئینی فیصلے سے جو شروع ہوا اس پہ آپ آئین کی ڈبیٹ پہ آپ ختم نہیں کر سکتے پھر پھر کون رکاوٹ کون بنا اس plan میں دیکھیں اس plan کے اندر سپریم کورٹ سب سے بڑی رکاوٹ بڑی سپریم کورٹ اگر ون ایٹی فور تھری کے تحت یہ معاملات نہ سنتی تو لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ جس ہائی کورٹ میں وہ چل رہا تھا فیصلہ election کی ڈیٹ میں اس نے فیصلہ سنا دینا تھا نہ یہ متنازہ ہونا تھا election ہو جانا تھا یہ تو سپریم کورٹ اپنی اوور ایفیشنسی کی وجہ سے وہ رکاوٹ بن گئی اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو جو آج اس طرح ساکیب نصار کی سپریم کورٹ ایکسپوز ہو گئی ہے یہ والی سپریم کورٹ بھی ایکسپوز ہو چکی ہے